بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 دنڈے اٹھائیں امدلہ دینے دونوں پائی کھیلے جا رہے ہیں اپنے بیور کا بائی بائی نہیں کرنا بائی بائی کرو ادھر نہیں ادھر کرنا بائی بائی تو جی تباہ میں نے اس طرح سے دھو دیا اور بچوں کی مستی ہے جہاں میں شروع ہو گیا بینکہ چٹائی باہر نکالتے ہیں اس کے پر بیٹھ کے جو ہے وہ روٹے کھائیں گے لیکن کام ان کے چک کریں ساری کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں عبدالحادی نہ کھینچو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم گھیواری نہیں کھاتے بس رات ہو تب عبدالحادی کی فرمیش ہو جاتی کہ گھیواری بنانی اور ابھی پھر گھیواری بنائیں تباہ جہاں وہ گرم ہو گیا ہے ہمار چوتی ہے یا عبدالحادی کیا رہا ہے میری چھوٹی روٹی بنانی ہے بابو پھر بچھوٹی بناؤں گی آپ کی بچھوٹی بناؤں گی روٹی 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 عبدالحادی کیا ہو گی چھوٹی سی مستیاں کیا سکار رہے ہیں اب دل حادی اپنے بھائی کو جھولے دے رہا ہے اب دل حادی نبی زیادہ کرنے کے میں نے گھیل لگا کے دیں اس سے پہلے اکرونہ سٹارٹ کر دے دوپہر کے وقت کھانا بنانا بہت زیادہ بچکل ہا سکتی اس لیے میں ایسا کرتی تھی کہ سبھو جو ہے پھر میں روٹیاں رکھ دیتی تھی پونے میں لپیڑ کے چھکوں میں وہ روٹیاں تازہ بھی راتی تھی لیکن آج جو ہے وہ روٹیاں بچی نہیں ہے اس لیے دوپہر کو بنانی پڑی ہوا جو ہے وہ تھوڑ تھوڑ چلی ہو لیکن پھر بھی اتنی زیادہ گرمی بنی ہوئی نا بڑی زیادہ اس سائر سے اس سائر سے چلنا ہے اس سائر سے عمدل حادی نے ٹھوکری بھر لی اور سائر پہ اٹھا کرنا چلی ایسا جیسے اتنا کو پتہ نہیں وزن اٹھایا ہوا ہے گرنا جانا آرام سے انہوں نے کہا ممہ جی میں نے ٹھوکری اٹھانی میں نے کہا آپ اٹھا لیں نمک بھی لے کیا نمک بھی لے کیا دھیان سے سبس ان کو دھو بھی لیا ہے اور عمدل حادی کو نمک نہیں مل رہا یہ پڑا ادھا فیڈے کے پاس جائے میں نے روٹیاں بنائی ہیں ساتھ جو ہے تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ جو اکڑ باہت ہے وہ ساتھ ہی ختم ہو جائے اب دل حادی چھوڑی بھی لے کیا چھوڑی بھی لے کیا اب دل حادی جانا بھی بڑے کام کرتا ہے ماں ایسا ہی کرتے ہیں بیٹے بٹھائے بیٹا وہ کام کر دیں بیٹا وہ کام کر دیں اور عبدال حادی ابھی اس لائک ہو گیا ہے تو وہ میرے چھوٹے موٹیا سے کام کر دیں اور کھیل 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 کی عبداللہ جو ہے وہ بھی آگیا کپڑوں کا حال دیکھے کیا کیا ہوا ہے بس ہمیں جو نا ٹھوکری کو ادھر رکھتے ہیں نہیں تو چھوری کو اٹھائیں گئی مچوں کا میں نے کوٹ لیا ہے اور ابھی اس میں جو ہے ٹماٹر اس کو بھی پیس لیتے ہیں مللللہ مچے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہری مرچ ہے پھر اس کے جگہ تو دیچھٹنی جو ہے میں نے بنا لیا ہے اور یہ دکھی ٹماٹر کا جوس کی ہے اور ابھی جی بناتے ہیں دودھ کچھ دودھ کی لسی اور پھر کھاتے ہیں جی کھانا لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کو لسی دکھا لیں ایسے نا کرو عبدالحادی اور بچوں کا ٹائم بھی ہو گیا بچے تو یہ روٹی اور یہ صبح تھوڑی والی تھوڑی سے پڑی ہوتی گھی والی اس لئے وہ کھائے جا رہے کیونکہ وہ گھی والی ہاں یہ آپ کھاؤ اور ماشاءاللہ سے جی لسی جو ہے وہ بھی میں نے بنا لیا کچھ دودھ کی لسی ہے یہ کچھ دودھ کی نے دودھ دبائلی کیا وہاں ویسے تو لسی جو ہے اسے کچھ لسی کہتے ہیں بسم اللہ چلے جی کھانا کھا لیتے ہیں اور میں دیلی چھوٹس بریک کے بعد کھانا 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 بچے نے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور عبدالحادی کو جیسے موقع ملتا ہے جیسے کس نے مارے پاس آنا تک فوراں چلا جاتا ہے عبدالحادی جو اپنے دادیا میں کے پاس چلا گیا ہے نیچے بیٹھ سو عبدالحادی عبدالحادی ایسے تو برطن اور شرائی وغیرہ سارے جو ہے نا میں نے چمیٹھ کے رکھ دیا روم میں اور گرمی جو ہے کافی پڑ رہی تھی میں نے عبدالحادی کو جہاں نلا کے فریش کر دیتے ہیں عبدالحادی تو ہے وہ تو چلا گیا ہے کھڑے ہو کھڑ ہو جائے تو نلا کے اگر اس لاؤں گی نا تو پھر اچھی سی نیند یہ سو لے گا اور یہ ناتے وقت بڑا ہی خوش ہوتا ہے اگر میں ان کو سارا دن نلاؤں نا حالانکہ صبح ان کو میں نے فرسٹ ہم دونوں بھائیوں کے میں نے نلا دیا تھا لیکن اگر میں سارا دن ان کو نلاؤں تو یہ پھر بھی نا تنگ گئیں انہوں نے کہنا ہے کہ ہمیں سارا دن نا آپ نلاتی رہیں سارا پہ سبا جہاں نے شیمپل لگایا تھا سابن سا جہاں نا وہ بال اتنے جوڑ جاتے ہیں جیب سے ہو جاتے تھے صرف مطلب سر پہ نہیں لگاؤں گی سابن کتنا خوش ہے کتنا خوش ہے ابھی نلاک ہے جی عبدالحادی کا عبدالحادی موزہ نکل جاتا عبداللہ کا نا چار پائی کے ساتھ جھولا جو ہے بان دیں گے بڑے ہیپٹی ہو بڑے ہیپٹی ہو اب بس کردہ آپ خود لگ پڑے ہو اب یہ کہتے ہیں مجھے نلاتے رہے ہیں بس یہ دیکھیں جی کھاری پانی سے جلی کر دی ہے کام ان کے دیکھیں ابھی دو مند کی دیرے صرف مچار پائی لینے گئی ہوں اور اس کے کام ذرا دیکھیں آپ ان سے اتنا بچا بچا کے پانی جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے اور سابن تو جی یہ میں اس سے ہم جلی بان دیں گے اس سے جھولا بھی کہتے ہیں یہ ہوتا ہے جی ماں کا اپنے بچوں کے لیے جو وہ گھر میں جھولا بانتی ہیں اور بزاری جھولے کی ضرورت نہیں پڑتی اتنے آرام سے بچا اس جھولے میں ایسا سوتا ہے جیسے وہ ماں کی گود میں سو رہا ہے اب یہ عبدالحادی ہوتا ہے نا تو اسے بن علاقے میں نے سلا دینا تھا لیکن وہ جو ہے اس کا آنا جانا ختم نہیں ہوتا کبھی ادھر کبھی ادھر ایک مطلب جو ہے نا ایک دن بینی ٹکتا پھر جو ہے نا ان کی دادیا میں خود چکر لگاتی رہتی کہ عبدالحادی مجھ سے اداس ہو جاتا ہے اچھا بس بھی کر دوں ہاں جی فریش ہو گیا میرے بیٹا فریش ہو گیا اب یہ رام سے سو جاؤ گے نا رام سے بھی سو جانا ہے میرے ایک سسر کہہ رہی تھی کہ آپ جو ہے نا چار پائی کے ساتھ جھولا کیسے بانتی میں نے کہا یہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ گلاس توڑ نہ دے یہ جی آل ریڈی اس کا جھولا تھا تیلے روم میں تھا اور یہ سپیشل جو ہے نا میں ان کی جھولے کے لیے یہ بنائی ہوئی ہے تو آج یہاں سے ایسے باندھا یہ دیکھیں جسنے بڑے بچہ جھولے لے نا یہ کھلے گی نہیں یہ آپ کا باندھا بس ہو رہا ہے عبداللہ اب یہ بھاگے گا کہ بس مجھے جھولے میں نہ ڈالے نہیں نہیں یہ تو خود ہی آ رہا ہے یہ تو اٹھا ہو گیا کاما ہنس یہ تبداللہ خزولہ ہو گیا جی تیار ابھی اس کی مرکیاں شروع ہو جائیں گی ایسے چلے جی بال ابھی گلے ہیں اور تھنڈھنڈھنڈھنڈھنڈ ہوا لگے گی ساتھ میں سے ہوا بھی دیتے ہیں تاکہ جلدی سو جائے ہر دن آج راستنی کی کیونکہ لائٹ نہیں تھی اور بچے بھی صحیح طرح سو جاتے ہیں تو ابھی دیکھنا کتنی جلدی بھلا جو ہے نا وہ سو جائے گا بس اب سو جائے گا موسیقی